اسلام علیکم سردیوں کا موسم چل رہا ہے اور سردیوں کے موسم سے صرف وہی لوگ ناخوش ہوتے ہیں تکلیف اٹھاتے ہیں جو جوروں کے دردوں میں مبتلا ہوتے ہیں ہمارے پاکستانی معاشرے میں عام طور پر گتنوں کی تکلیف بہت زیادہ عام ہے مرد و دن دونوں اس تکلیف میں مبتلا ہیں اور جیسے جیسے سردی کا موسم آتا ہے تھنڈک آتی ہے ان کی تکلیف میں زیادتی ہونا شروع ہو جاتی ہے جوروں کے دردوں میں اور حصوصاً گتنوں کے درد کے حوالے سے بہت ساری وجوہات ہیں جن میں آپ کا وزن کا زیادہ ہونا ہڈیوں کا کمزور ہونا ہڈیوں کا گربرا ہونا کیلشیوم کی کمی کا ہونا وائٹیمن ڈی کی کمی کا ہونا سرے فیرز در آج میں آپ کو بغیر دوا کے بغیر کوئی پیسہ خرچ کیے وہ طریقہ بنانے جا رہی ہوں جس کے ذریعے آپ اپنی ہڈیوں کو مضبوط کر سکتے ہیں اور اپنے جوروں کی دردوں سے اپنے گتنوں کی تکلیف سے نجات پا سکتے ہیں یاد رکھئے آپ کی ٹانگیں اور آپ کے گتنے اگر مضبوط ہیں آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں آپ جواند ہیں اور اگر آپ کی ٹانگیں اور آپ کے گتنے کمزور ہیں تو آپ بڑی جوانی میں بھی بھورے ہیں تو آج میں بڑے ہی آسان اور سادہ طریقے سے آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ آپ نے اپنے آپ کو کیسے جوان رکھنا ہے آپ نے برہاپے کو کیسے بھگانا ہے آپ نے اپنے گتنوں کی اور اپنے جوروں کی تکلیف کو کیسے دل کرنا ہے ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہیں کلشیم اور کلشیم کو جسم کا حصہ بننے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ وائٹیمن ڈ ہے وائٹیمن ڈ جو ہے خوراک میں بہت کم ملتا ہے بہت کم ایسی فوڈز ہیں جن میں وائٹیمن ڈ پایا جاتا ہے مختلف قسم کی مچھلیوں میں آپ کو ملے گا جو بہت مہنگی ہیں انڈے کی زردی میں پایا جاتا ہے ریڈ میٹ میں آپ کو اس کا کچھ حصہ مل سکتا ہے کچھ سیریلز ہیں جن میں یہ وائٹیمن ڈ کے تھوڑے بہت ٹریسر مل سکتے ہیں حتیٰ کہ وائٹیمن ڈ جو ہے ماں کے دودھ میں نہیں پایا جاتا آپ دیکھیں کہ ماں کے دودھ میں اللہ پاک نے تمام غزائی اجزاء رکھے ہیں جو بچے کے لیے ضروری ہیں لیکن وائٹیمن ڈ اس میں بھی نہیں پایا جاتا وائٹیمن ڈ کو خاصل کرنے کا بہترین جو ذریعہ ہے وہ آپ سب جانتے ہیں وہ سورج کی روشنی ہے لیکن بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ سورج کی روشنی سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے وائٹیمن ڈ حاصل کرنے کے لیے بوڈی کا آل موس سیمٹی پرسنٹ حصہ جو ہے ایکسپوز ہونا ضروری ہے آپ نے یورپی ممالک کے حوالے سے اکثر سنا ہوگا دیکھا بھی ہوگا آپ نے پڑا بھی ہوگا کہ وہاں کے لوگ بیچیز کے اوپر بلکل ننگے یا تھوڑے بہت کپڑے بہنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کے پیچھے جو بیسک وجہ ہے وہ یہ کہ وائٹیمن ڈ کو حاصل کرنے کے لیے سورج کی روشنی سے ڈریکٹ حاصل کرنے کے لیے بوڈی کا ستر فیصد حصہ ننگا ہونا ضروری ہے تو آج میں آپ کو یہ طریقہ بتانے جا رہی ہوں کہ وہ لوگ جو گھٹنوں کی تکلیف میں مبتلا ہیں جو جوروں کے دردوں میں مبتلا ہیں وہ وائٹیمن ڈ کو کس طرح حاصل کر سکتے ہیں پاکستان میں سورج جو ہے بے تہاشا چمکتا ہے سال کے نو مہینے شدید گرمی رہتی ہے ابھی دیکھ لیجئے اکتوبر گزر گیا نومبر گزر گیا لیکن سردی نہیں آئی ہے اور ابھی بھی لوگوں نے صبح صبح کے وقت تو سویٹر اور جیکٹس پینل لی ہیں لیکن باقی سارا دن وہ ایسے ہی گزار رہے ہیں راتوں کو بھی کمبل نہیں نکلے آئے رضائیاں نہیں نکلی ہیں خصوصا شہروں کے اندر یہ چیز جو ہے اس طرح چل رہی ہے تو آپ نے اپنے جوروں کے دردوں سے نجات پانے کے لیے بالخصوص اپنے گھٹنوں کے درد سے نجات پانے کے لیے آپ نے جو طریقہ اختیار کرنا ہے وہ یہ کہ آپ نے سورج کے آگے بیٹھنا ہے اور سورج کے آگے آپ نے اس طرح بیٹھنا ہے کہ آپ نے اپنے گھٹنوں کو سورج کے سامنے بلکل ننگا کر دینا ہے یعنی آپ نے اپنی ٹاغوں کے پر سے کپڑا ہٹا دینا ہے کسی قسم کا کوئی کپڑا اوپر نہیں رہنے دینا آپ اپنے گھڑ کے کسی بھی ایسے کونے میں بیٹھ سکتے ہیں چھت پہ سہن پہ جہاں بے پردگینا ہو رہی ہو یا جہاں پر سورج کی روشنی جو ہے وہ ڈائریکٹ آ رہی ہو اگر آپ کو اس بات کے ٹر ہے کہ آپ کا رنگ جو ہے سورج میں کملا جائے گا تو پھر بیٹھنے کا انداز اس طرح رکھئے کہ آپ کی اپر وڈی جو ہے وہ سائے میں ہو اور آپ کی لور وڈی جو ہے وہ سورج کے سامنے ہو اور اپنی ٹاغوں کے اوپر سے اور اپنے گھٹنوں کے اوپر سے کپڑا ہٹا دیجئے کم از کم آدھا گھنٹا پونہ گھنٹا ایک گھنٹا اپنے اس حصے کو اپنے ان جوڑوں کو ان جوائنٹس کو ان ہڈیوں کو سورج کے سامنے رکھئے جو کمزور ہیں جو درد کرتی ہیں اور جن میں مضبوطی نہیں آتی ہے آپ اگر اپنا ٹیسٹ بغیرہ کروائیں کہ آپ کے اندر وائٹیمن ڈی کی کتنی دیفیشنسی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ بوڑے تو بوڑے جوان بھی اس دیفیشنسی کا شکار ہیں اور اس دیفیشنسی کو پورا کرنے کے لیے یا تو آپ کو وائٹیمن ڈی کے انجیکشن پینا پڑتے ہیں یا آپ کو ٹیبلٹ فارم میں وائٹیمن ڈی لینا پڑتی ہے اور آپ میں جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یہ بہت کم پائی جاتی ہے لہذا بہترین سورس جو ہے وہ سورج ہے سورج کے سامنے آپ نے آپ کو ایکسپوز کیجئے دوب میں بیٹھیئے اور اس طرح بیٹھیئے کہ جس حصے کو آپ نے دوب لگوانی ہے وہاں پر کپرا نہیں ہونا چاہیے چونکہ یہ مرد عام طور پر برہاپے میں زیادہ ہمارے سامنے آتا ہے لہذا وہ خواتین جو 55 60 پلس ہیں ان کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ اگر اپنی ٹانگیں جو ہیں سورج کے سامنے ننگی کر دیں تو بے پردگی کا کوئی احتمال نہ ہوگا مردوں کے لیے آسانی ہے کہ اپنی ٹانگوں کو کھول دیں اپنی اپردگوڑی کو کھول دیں اور ڈائریکٹ سورج کی روشنی جو ہے اس سے استفادہ کریں قدرت نے ہمارے لیے ہمارے مرض کا علاج مفت میں فراہم کر رکھا ہے تو کیوں نہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں شکریہ